اس وقت تو صرف کملی ہی ہوا وہاں بھی آئے گا دیکھے گا وہ سوچے گا فلم ختم ہونے کے بعد بھی فلم کے بارے میں سوچے گا یہ میرا داب ہے مجھے اس سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ دنیا پاکستان کی فلموں کو دیکھ رہے ہیں نہ کہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرٹس پر آ رہے ہیں دنیا کی کوئی بھی اچھی فلم دنیا میں کہیں بھی ہو جانی چاہیے اچھی فلم جو ہے وہ کہانی ہوتی ہے کہانی سے ہم سیکھتے ہیں اور کیوں سیکھتے ہیں کیونکہ وہ یونیورسل ہیومن لائنگوج ہے تو آپ کونسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں میری ہمیشہ جو ہے کاوش وہ انصاف کے ساتھ تحریک انصاف یا صرف انصاف کے ساتھ جو انصاف لائے گا وہ مجھے تو فیلحال جو نظر آ رہے ہو تحریک انصاف اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان ٹیلی وی این ہو یا پھر فلم انڈسٹری ایک جانا مانا نام سپر ہٹ اداکار امیر رانہ صاحب ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان دنوں کونسے پروجیکٹ چل رہے ہیں اور فلم کملی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیسے ہم الحمدللہ امیر بھئی کونسے پروجیکٹ چل رہے ہیں سب سے پہلے تو بیسٹ آف لائک کملی کے لیے اور اس کے بعد کون کونسے پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائے گا اور کملی کے لیے کتنی ایکسائیٹ میں اس وقت تو صرف کملی ہی ہوا وہاں اور I'm super excited I'm super confident I'm very confident because جو بھی آئے گا دیکھے گا وہ سوچے گا فلم ختم ہونے کے بعد بھی فلم کے بارے میں سوچے گا یہ میرا داب ہے اب ہمارے ہاں بھی بہت اچھی فلمیں جو excellent تھا وہ ختم ہو گیا دوبارہ سے اچھی فلمیں بننی شروع ہو گئے ہیں انٹرنیشنلی ٹکنیکس اپنا ہی جا رہی ہیں ان چیزوں کو کیسا دیکھیں مجھے اس سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ دنیا پاکستان کی فلموں کو دیکھ رہے ہیں اس کو سراہ بھی یا اس کو آوارڈ بھی ملا پھر یہ جیسے فلمیں اور پھر تسلسل سے فلمیں بنتی رہے ہیں that's all we need کیسا دیکھتے ہیں انڈین پنجابی فلمیں بھی پاکستانی سینما کی زینت بن رہی ہیں تو پنجاب کا بھی اپنا ایک کلچر ہے انڈین پنجاب کا بھی کلچر ہے تو ان چیزوں کو کیسا دیکھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری فلمیں بھی جو ہیں جو اچھی فلمیں ہیں ان کو انڈیا میں بھی پچرائز ہونا چاہیے یعنی سکریننگ ان کی ہونی چاہیے ہماری دنیا کی کوئی بھی اچھی فلم دنیا میں کہیں بھی ہو جانی چاہیے because اچھی فلم جو ہے وہ کہانی ہوتی ہے کہانی سے ہم سیکھتے ہیں اور کیوں سیکھتے ہیں کیونکہ وہ یونیورسل ہیومن لائنگوج ہے تو میرا کہنا یہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں جو ہیں پاکستانی فلمیں ضرور لگنی چاہیے دنیا کی کوئی بھی اچھی فلم اچھی کہانی دنیا میں کہیں بھی سنائی چاہیے ڈرامو کے حوالے سے ہمارے کہیں گے ہمارے جو ٹی وی ڈراماز ہیں ان کو پوری دنیا میں لائک کیا جاتا ہے اگر ہم سایہ ملک کی بات کریں تو سپیشلی وہ کاپی کرتے ہیں ہمارے فنکاروں کو ڈرامو کی کہانیوں کو اب تو گلوکاروں کو بھی کاپی کیا جا رہا ہے تو اس چیز کو کیسا دیکھتے ہیں کتنی بڑی پاکستان کی اچھیومنٹ ہے اچھیومنٹ تو میرے خواہد سے میں اس کو دون طریقے سے کہا اچھیومنٹ یہ ہے کہ ہم اتنے اچھے ہیں کہ لوگ کو ہمیں کاپی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے لیے بہت ضروری کہ ہم اپنے فن کو پروٹیکٹ اور گارڈ بھی کریں رویلٹیز، ریزیجولز، انٹیلیکشل پروپرٹی یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں پچھلی حکومت تک تو میں جانتا تھا ذاتی طور پر کہ وہ اس کے پر کام کر رہے تھے اور بہت ضرور فکر سے کر رہے تھے اب اللہ عالم کیا ہوتے آگے ہماری اس دور حکومت میں اور آگے لیکن انٹیلیکشل پروپرٹی رائٹس بہت امپورٹنٹ ہیں امیر بھئی ہر فنکار کی افیلیشن ہوتی ہے کسی نہ کسی سیاستی جماعت کے ساتھ اور کوئی نہ کوئی اس کا پسندیدہ لیڈر بھی ہوتا ہے تو آپ کونسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں میری ہمیشہ جو ہے کاوش وہ انصاف کے ساتھ تحریک انصاف یا صرف انصاف جو انصاف لائے گا وہ مجھے تو فیلحال جو نظر آ رہے ہو تحریک انصاف بجٹ کی بھی آمد آمد ہے تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کیا تجاویز دینا چاہیں گے کیسا بجٹ ہونا چاہیے حکومت کو کن چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے پروڈکشن لوکل پروڈکشن پرڈومنٹلی لوکل پروڈکشن پر کام کرنا چاہیے اور سب سے بڑا امپورڈ سبسٹیٹوشن شاید ہی حکومتی ہو جی ناظرین آپ نے امیر رانہ صاحب کی خوبصورت دختگو سنی جنہوں نے کہا کہ ہمیں امپورٹنٹ اشیاء پر پابندی لگانی چاہیے اور اپنی لوکل جو انڈسٹری ہے اس کو فروغ دینا چاہیے